میرا نام شراز احمد آوان ہے اور میں آئی ایس ایس بی سے دو دفعہ ریکمینڈیڈ ہوں میری پہلی آئی ایس ایس بی پاکستان ائر فورس کے لیے تھی جبکہ میری دوسری آئی ایس ایس بی پاکستان ایر فورس کے لیے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت کومن سوال مجھے ریسیو ہوا کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ ہم سے بولا نہیں جاتا ہم لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن کے اندر ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم اچھا بول نہیں پائیں گے ہمیں کس طرح اپنی اس سپیکنگ پروسس کو ہے ہم بہتر بنا سکتے ہیں ہم کس طرح جو ہے اپنی بات میں وہ وزن لا سکتے ہیں کہ جو جی ٹیو ہے جو جیپٹی پریزیڈنٹ ہے وہ ہم سے امپریس ہو اور ہم کس طرح جو ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو اتنا افیکٹیو بنا سکتے ہیں کہ ہم انٹرویو کے اندر اچھا پرفارم کر سکیں تو آج میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا صرف اور صرف سیون پوائنٹس کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک افیکٹیو کمیونیکیشن ان سات پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اپلائے کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہوئے اپنی افیکٹیو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں نمبر وان تینگ اس کلیر بی کلیر آباوٹ دا گول کہ آپ جو چیز بول رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بلکل کلیر ہوں آپ کوئی ڈاؤٹفل چیز نہ بولیں کوئی ایسی چیز نہ بولیں جس کا کاؤنٹر قویسچن کیا جائے اور آپ فس جائیں تو آپ جو بھی جواب دیں اس کو بلکل سوچ سمجھ کے بولیں کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو نمبر سیکنڈ is کون سائز keep to the point and keep your message short and simple اب کیا کرتے ہیں لیکچریٹ کا ٹاپک ان کا کوئی اور ہوتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں کہیں اور تو اپنے ٹاپک کے ساتھ آپ جڑے رہیں پورے کے پورے لیکچریٹ میں آپ اپنے ٹاپک کے ساتھ جڑے رہیں اس کے علاوہ آپ اتنا زیادہ ٹائم نہ لے جائیں کہ آپ دوسروں لوگوں کا بھی حق مارے ہیں اس کے بعد آتا ہے کنکریٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو فیکٹس اور فگر سے سپورٹ کریں ایک سوٹیبل فیکٹس اور فگر سے سپورٹ کریں جس سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو سکے اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی دلیل دیں فرس سٹیٹمنٹ اور پھر لاسٹ پر ایک ایک اگزیمپل تو اس طرح جو ہے وہ آپ ایک اپنا پوائنٹ پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سو فیصد درست ہو اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہ ہو اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ڈاؤٹ نہ ہو میک شور یور میسیجز کر رہے ہیں اور یہ بھی گرمیٹیکلی کر رہے ہیں آپ انگلیش بول رہے ہیں لیکن آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے آپ انگلیش بول رہے ہیں لیکن آپ سٹرکچر آف سنٹنس کو اتنا خراب کر گئے ہیں کہ اگلے کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو بی کریکٹ ان یور انگلیس پیکنگ ایٹ فائیو اٹ کمز دا کوہرینٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے پوائنٹس اپنے بیان کی ہیں تو تمام کے تمام پوائنٹس ایک دوسریے سے جڑے ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلے پوائنٹ میں آپ نے نورت پول کی بات کر دی دوسرے میں آپ ساؤت پول پہ چلے گئے آپ نورت پول کے پاس پاس ہی رہے تاکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ کی جو بات ہے وہ آپ کے ٹاپک کے گرد گھومے نہ کہ ایسا ہو کہ لگے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں آپ جو چیز مائنڈ میں آ رہی ہے بولی جا رہے ہیں ایٹ سکس اٹ کمز دا کمپلیٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو کہ ان کے مائنڈ میں جو بھی تھوٹس ہیں جو بھی ان کے مائنڈ میں کنفیوزنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں کینڈیڈیٹ کیا کرتے ہیں اور روبوٹک بیہیوئر شو کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اب اس سے وہ دس سوال اور نکال لیتے ہیں تو اس بات کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ کمپلیٹ آنسر دیں ایک شارٹ کمپلیٹ آنسر دیں جس کی وجہ سے ڈپٹی کے آنے والے اگلے تمام سوال سالو ہو سکیں انٹرویو کے اوپر میں کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کیسے آپ مسٹیکس کو دور کر کے انٹرویو میں اچھا پر فارم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کرٹیسزم اس میں لڑائی کرنے والی بات اس میں تنقید برائے تنقید اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ ہو بہت ہی ایک محفل کے عداب کو آپ ملحوزے خاتے رکھتے ہوئے گروپ ڈسکشن کریں ایک بہت ہی کنسائز اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اچھے اخلاق میں جو ہے وہ آپ لیکچرٹ دیں ایک بہت ہی کنفیڈنٹ انداز میں سمائل کے ساتھ جو ہے ڈپٹی کے تمام آنسز کا جواب دیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ایک اچھا اخلاق شو ہوگا ایک اچھا کریکٹر شو ہوگا اور آپ کے جو گروپ میٹس ہیں وہ آپ سے انفلوینس ہوں گے اور آپ کے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں آپ کے جو جی ٹیو ہیں اور آپ کے جو سائکولوجسٹ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آپ سے امپریس ہوں گے تو اس طرح ان تمام پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی جو سپیکنگ ابلیٹی ہے اس میں ایک افیکٹیونیس لاسکتے ہیں اس میں ایک اثر لاسکتے ہیں جو کہ سننے والا آپ کی بات سن کے آپ کا ہی ہو جائے سو دس وزال آل باور افیکٹی کمیونکیشن فر مور انفرمیٹی ویڈیوز کاننی سبسکرائب آور چینل اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات موسیقی